پھر اس کے بعد وہ مولا کا شاکرد کہتا ہے کہ مولا دوسرا مسئلہ جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کے بزرگان کے ساتھ حاصل کیا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ حسب پر فخر کرتے کہ ہمارا حسب یہ ہے کچھ مال اور اولاد پر فخر کرتے ہیں میں آپ کے دروس سے آپ کی تعلیمات سے اس فخر کو تصمیم ہی نہیں کرتا بلکہ میں نے خدا کریم کی باردہ میں جب اس کلام مبارکہ میں اس آئے مبارکہ کو پڑھا یعنی بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پریزگار ہے پس میں نے عظیم فخر کو پا لیا چنانچہ میں نے ساری جد و جہد اس بات کے لیے صرف کر دی کہ میں اللہ کے نزدیک باعزت بن جاؤں یعنی کہ سب سے زیادہ عزت اگر کسی کے لیے ہے وہ سائمانِ تقویٰ کے لیے خدا کریم دیکھئے کہ ایک ماہ مبارکہ رمضانِ کریم کے روزوں کو ہم پر واجب کر رہا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤں خدا اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے جو متقی ہیں ان کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے